ہو میرے بھائی بہنوں حج چھوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے روزہ آ گیا رمضان آ گیا جس سے ناراض ہو یہ کہ میں پھر ہاتھ جڑتا ہوں یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو گھر پہنچو یار ماف کر دے رمضان شروع ہو گیا ہے میرے روزے نہ خراب ہو جائیں مجھے ماف کر دو اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ماف کر دو رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسکی چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو کہیں بھی کوئی یاد نہیں کتا کہ کوئی تھا کسی کوئی یاد نہیں آتا ہے یہ بیرہم دنیا کا بیرہم قانون ہے لہٰذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں ولی اللہ کو نہ شروع تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے سافتا ہوتی میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاق سے ہوگا اسے دعا کرانا علیہ آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لڑھاتا ہے صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو ساری دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو ایک دھوکہ نہ دو تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو حسن و خلیقت اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا یہاں آکے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں آگر لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس میں زیادہ برکت ہے حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے وہ سہری کا مزہ وہ افطاری کی بھوک وہ قرآن کی تلاوت وہ نماز کا ماحول وہ روزے کا نور صرف کچھ تندور رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا کہا تم قرنی ہو کہا جیاں اور ویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کسے رہے کہا جو اونک شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونک چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شوٹ کٹ کر دی تو حضرت علی نے پوچھا کون ہو گئی کہا جی میں ملتا ہوں تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے لگا یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے چور بھوتے چوریاں کرتے رہے ڈاکے بہتے میرا نبی کیا رہا ہے میری امت کو بچانے میری امت کو بچانے تو اس سے پیار نہ کریں تو من رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے گا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا کہ تم قرنی ہو کہ جیان عویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹھا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہ جیو اونک شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کر نہیں ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونک چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر لی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کاجے محمد موسیقی 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 کرنے لگا رب سے یوں گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو